سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ زنمن آپ دیکھ رہے تھے سن رہے تھے اور ایک ایسی جنگ جیسی کیفیت پورے ملک میں ہے اور ایک اصولی مسئلے کی اوپر ہے کہ بہت ساری جانیں یا تو ضائع ہو رہی ہیں ان کو کسی کی قدر نہیں ہے یا پھر تصوف کا نام لے کے کوئی اس کا مزاق اڑا رہا ہے یا پھر اصل میں کوئی تصوف کا چہرہ ہے اور اس پر الزامات لگ رہے ہیں تو اصل میں بات کیا ہے بہت سارے پروگرامز آپ نے دیکھے جس میں بے نکاب کرتے ہیں مگر یہ معاملہ یا تو وہ خود بے نکاب ہوں گے یا واقعاً بے نکاب کر جائیں گے زندگی کے اصول کا معاملہ ہے میں اس وقت ساتھ میں ہوں سید اقرار الحسن کے سلام علیکم برحمد السلام علیکم برحمد بہت شکریہ جیسے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ دروازے بند ہیں میں نہیں ملوں گا میں بکے دروازہ کھول دیا اور دروازہ دروازہ واقعی کھلا ہے اور آپ بیسے کالا رنگ بین کے رکھتے ہیں کہ کوئی خاص وجہ ہمیشہ خطری کی علام نہیں وہ یہ الیکشن سے اس کا آغاز ہوا تھا 2013 میں بہت بارے داستان میں سنا چکا تو وہ ایک ترے مٹاپا آپ کا چھپا کر رکھتا ہے وہ دھوڑوں کیا پہنتے رہے تو یہ نہیں ہوتا گیا وہی رنگ دوبارہ پہن لیا ہے تو اس میں رہتی ہے اور آسانی کا وہ جو ڈسین فٹیگ ہوتی ہے سو وہ اٹھ کے یہ سوچنے کی کہ آج کیا پہنوں اس سے آپ بچ جاتے ہیں اچھا ایک بات جو میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں پہلے کر رہتا ہوں بناوٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کیمرے کے اوپر ہے اس کے علاوہ کچھ اور کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں فرق آتا ہے مین سوال جو ہے چودہ فروری کے حوالے سے اور ان کے نہ ہونے والے محبوب کے حوالے سے پیرہ خطیب حسین سرکار کے حوالے سے میں نے ان سے سوال جواب کرنا ہے اس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے